لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلا سوال جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر کے بارے میں کچھ بتائیے کہ بعض علماء جو ہے وہ انہی کی تفسیر سے پڑھاتے بھی ہیں تو یہ کیا ہیں ان کی شخصیت کیا ہے تو بھائی اس زمن میں میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ سے کوئی سات سو سال قبل ان کا زمانہ ہے اور تھرٹین ہنڈرڈز میں یہ زندہ تھے اور یہ سیریہ میں پیدا ہوئے اور سیریہ میں ہی انتقال ہوا یعنی اگر آج کل کے زمانے کا جو سیریہ ہے یہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں انتقال ہوا اور اس زمانے میں یہ سیریہ جو ہے اور یہ ایجپٹ کا جو جتنا علاقہ ہے اور نورڈن ایفریکہ جو ہے یہ سارا کچھ مملوک کی حکومت ہوا کرتی تھی تو مملوک کے زمانے میں یہ سیریہ میں پیدا ہوئے اور وہیں انتقال ہوا اچھا جہاں تک ان کے نام کا تعلق ہے تو ان کا جو نام ہے وہ تھا عماد الدین ان کا نام تھا عماد الدین ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر اچھا پھر جو ہے یہ ابن کثیر کے نام سے زیادہ تر مشہور ہوئے کیونکہ ابن عمر بن کثیر البسرابی تو یہ جو ہے زیادہ تر ابن کثیر ہی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ جس طرح ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہوئے تو ان کی پیدائش بوسرا کی ہے جو مملوک سلطنت کا ایک شہر تھا ابھی سیریہ کے علاقے میں پڑتا ہے یہ علاقہ اور ان کا انتقال جو ہے وہ دمشق میں ہوا جو کی آج کل سیریہ کا علاقہ ہے اچھا یہ زیادہ تر ایک دیکھا ہوگا آپ نے کہ تفسیر ابن کثیر زیادہ تر پڑھائی جاتی ہے آج کل کے زمانے میں یا تو اس کو سلفی حضرات پڑھائیں گے یا اس کو علماء اہل حدیث پڑھائیں گے اور زیادہ تر ان کے پاس تفسیر ابن کثیر پڑھائی جاتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی کے پاس پڑھائی جاتی ہے تفسیر ابن کثیر غیر اہل حدیث اور غیر صلفی حضرات یہاں بھی تفسیر ابن کثیر سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نہ وہ صلفزم کے زمانے کی کتاب ہے نہ وہ اہل حدیث کے زمانے کی کتاب ہے یہ ان سے کئی سو سال پرانی کتاب ہے اور جہاں تک ان کے اساتذہ اکرام کا تعلق ہے ان میں سے ایک ہے ابن تیمیہ کیونکہ یہ ابن تیمیہ کے ایسے شاگرد ہیں جو اس درجے کو پہنچے کہ وہ بہت بڑے ہسٹورین بھی تھے بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے مفسر بھی تھے تو وہ محدث بہت بڑے تھے اسی لئے ان کو حافظ کہتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں جو ابن کثیر کا زمانہ تھا اس زمانے میں حدیثوں کا حفظ جو کرتا تھا اور لاکھوں میں حدیثیں ہوں ایسا ہی کہ چند ہزار اس کو درجہ حافظ ملتا تھا تو وہ درجہ حافظ پر ہیں حدیث میں اچھا پھر یہ بہت بڑے ہسٹورین بھی ہیں کہ انہوں نے البدایہ والنہایہ ایک بہت زوردس کتاب لکھی جس کو آپ تاریخ ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں تو وہ ایک اپنے فن میں کتاب ہے اسی طرح تفسیر ابن کثیر وہ بھی اپنے فن میں کتاب ہے حدیث پر ان کا بہت بڑا ملکہ تھا تو اب یہ ہے کہ چونکہ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ایک بڑا پائے کے شاگرد تھے تو اس لیے چونکہ وہ لوگ ابن تیمیہ کے فالورڈز ہیں اس لیے وہ تفسیر ابن کثیر بہت زیادہ پڑھاتے ہیں بلکہ اس کے باہر پڑھاتے کم ہیں اسی کو زیادہ پڑھاتے ہیں اب انہوں نے بھی تفسیریں لکھ لی ہیں تو شاید اپنی بھی تفسیروں میں کچھ رجوع کرتے ہوں لیکن زیادہ تر ابن کثیر ہی پر ان کا جو ہے وہ آپ کو ملے گا اچھا حافظ ابن کثیر جو ہے بہت پیارے شخصیت ہیں بہت خوبصورت شخصیت ہیں بڑی ان کی دین میں خدمت ہے اور ان کی خدمت اس قدر زیادہ ہے کہ آج تک بھی ہم جب بھی تفسیر کی بات کریں یا سیرت نبویہ کی بات کریں یا تاریخ اسلام کی بات کریں یا احادیث نبوی کی بات کریں تو حافظ ابن کثیر کے علم سے اور ان کی لکھیوی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ سیرت نبوی کے دروس میں بھی تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن کثیر وغیرہ سے ہم نے کافی افادہ اٹھایا اور پھر قصص الانبیاء وغیرہ میں بھی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جو تاریخ لکھی ہے اس سے بھی ہم نے استفادہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ایک کی شادی جو ہے ایک بہت بڑے شیخ ہے المزی ان کی بیٹی سے ہوئی اور المزی بھی بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے جو ہے جرح و تعادیل وغیرہ میں بہت بڑا نام ہے تو ان کے بے شمار کام ہیں جس کے اندر تخفہ الاشرف ہے اور اس طرح تہذیب الکمال فی اسماع الرجال ہے تو انہوں نے اس میں بڑا کام کیا ہے تو وہ ان کے سسر تھے اس وجہ سے ان کے سسر کی وجہ سے ان کو ایک بڑا موقع میں لاؤ کہ وہ بڑے بڑے شیوخ کی مجالس میں جا سکیں اور پھر ابن کثیر کے ایک اور استاد تھے ان کا نام تھا امام زہبی امام زہبی بھی ایک بہت بڑا نام ہے فن حدیث میں اور ان کے بہت بڑے بڑے کام ہیں جس کے اندر تاریخ بھی موجود ہے اور بھی کئی کئے ان کے پاپلر کام ہیں سو سے زائد ان کے کام ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے وہ بھی جروس پرودنس میں مذہب میں شافی المذہب تھے تو بہرحال تو یہ ان کے دو بڑے بڑے اساتذہ کے نام ہیں ابن تیمیہ اور امام الزہبی تو دونوں ان کے بہت پائے کے استاد رہے ہیں اور پھر حافظ ابن کسیر خود ایک بہت بڑے عالم رہے ہیں تو بہرحال ان کا انتقال ہوا تو آخری عمر میں ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی تو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنی بینائی کے جانے کا سبب یہی بیان کرتے ہیں کہ میں راتوں کو جاگ جاگ کر امام احمد ابن حمل کے حدیث کی کتابوں کو ایک اور طریقے سے ترتیب دینے میں لگا ہوا تھا اور اسی زمن میں جونکہ راتوں کو جاگ نہ تھا تو اسی زمن میں میری آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی تو یہ حافظ ابن کسیر کے متعلق ایک چھوٹی سی مختصر سی انفرمیشن ہے کہ بہت بڑے آدمی ہیں کہ الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ابن کسیر کا جو کام ہے حدیث میں اس کی مثال آپ نہیں ملتی بہت زبردست حافظے کے مالک بھی تھے اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ ان کی زندگی میں بھی بہت زیادہ پاپلر ہوئیں اور ان کے چلے جانے کے بعد آج تک لوگ ان کی کتابوں سے استفادہ اٹھاتے ہیں تو یہ حافظ ابن کسیر کے متعلق چند بیسک معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی موسیقی موسیقی موسیقی